اسلام علیکم ویلکم بیک میرے چینل بی بی آشا ڈیلی روٹین کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش باعش ہوں گے اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے سلامت رکھے نیو آنے والوں کا ویلکم ہے میری ویلوگ میں اور پلیز آپ لوگ جو نیو ہیں چینل کو سبکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں جو میری پرانی وائٹی فیملی ہے آپ لوگ لائک ڈن کرنا مت بھولیے گا آج کا ٹوپک ہے ہمارا منافقت کے بارے میں تو ہر دوسرا بندہ تیسرا بندہ ہر ایک انسان اسی ٹوپک پر بات کر رہا ہے کہ لوگ پریشان ہیں کہ لوگ منافقت کیوں کرتے ہیں کیسے کر لیتے ہیں اتنی آسانی سے کہ لوگ رشتوں میں منافقت لے کر کیسے چلتے ہیں کہ ہمارا دل تو صاف ہوتا ہے اگلا بندہ ہمارے ساتھ منافقت کیوں رکھتا ہے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری غلطی نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں ہماری غلطی بھی ضرور ہوتی ہے کہ ہم اگلے بندے کو ایسا موقع ہی کیوں دیتے ہیں جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بندہ ہمارے ساتھ سنسیر نہیں ہے بندہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو ہم کیوں اسے اگلا موقع دیتے ہیں منافقت ایسی چیز ہے ایسا لفظ ہے اگر کسی بندے کو ہم صاف مو پر کہہ دے کہ تم منافقت کر رہے ہو تو وہ لفظ اسے بہت زیادہ چوبے گا اچھا منافقت کرتے ہوئے اس اگلے بندے کو شرم نہیں آ رہی ہوتی اور جب ہم اسے بول دیں اس کے مو پر تو وہ قدر بھی تھوڑا سا بھی نہیں مانے گا کہ میں اس چیز کی منافقت کر رہا ہوں میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ منافق ہوتا کون ہے مومن کون ہوتا ہے منافق کون ہوتا ہے منافق بندے کی تین نشانی ہوتی ہیں ہمارے اسلام میں بھی ہے پہلی نشانی جو بندہ بات کرے تو جھوٹ بولے دوسری اگر اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس کی خیانت ضرور کرے گا تیسری نشانی اگر وہ وعدہ کرے گا تو اس کے وعدے خلافی ضرور کرے گا وعدہ توڑے گا وعدہ خلافی کرے گا یہ تین نشانی ہیں منافق انسان کی اور آپ یہ دیکھیں تینوں میں سے تو ایک نشانی والا بندہ کوئی ضرور آپ کے اردگرد موجود ہوگا اور آپ کو پتہ ہے دنیا میں تو ایسے لوگ آرام سے زندگی گزار رہے ہیں جو منافقت کر کے وعدہ خلافی کر کے اور جھوٹ بول کے تو پر انہیں یہ نہیں پتہ کہ آخرت میں ان کا کتنا بڑا حساب ہونا ہے اور ایسے بندے ہر انسان کے اردگرد ضرور ہوتے ہیں وہ آپ کے موہ میں آپ کے اتنے میٹھے بن جائیں گے کہ آپ کہیں گے ان سے اچھا تو ہمارا کوئی دوست ہی نہیں ہے کوئی ساتھی بھی نہیں ہے پر آپ کو نہیں پتہ پیٹ پیچھے وہ بندی یا بندہ آپ سے اتنی جیلسی رکھتا ہوگا اتنا آپ کا برا چاہتا ہوگا اور آپ کی اتنی وہ کرتا ہوگا کہ رات دن آپ کے بارے میں ہی کہتا ہوگا یہ کیا کر رہا ہے کہیں کوئی فائدہ تا نہیں ہو رہا کوئی منافقت تا نہیں ہو رہا رات دن اسے یعنی کہ آپ کے ٹوپک میں ہی اس کا یہ ہی ہوگا وہ آپ سے اتنی جیلسی رکھتا ہوگا جب کوئی ایسا بندہ ہو اور آپ ظاہر ہو جائے آپ کو نظر آ جائے کہ یہ بندہ آپ کا بھائی دشمان ہے منافق ہے نا تو آپ کی سمجھداری یہ ہے کہ آپ ایک قدم اس سے پیچھے ہٹ جائیں اس سے دور ہٹ جائیں نا اس کا مقابلہ نہیں کریں یہ کوئی بے وکوفی نہیں ہے ڈر پوکی نہیں ہے یہ ایک سمجھداری اکلمندی ہے نا آپ ایسے بندے سے ایک قدم دور ہی رہیں وہ بڑوں کی مثالیں ہیں نا کہ آپ چکڑ پہ اگر بٹا پھینکو گے تو چھیٹیں آپ کے اوپر ہی آئیں گی نا تو بس یہ ہے آپ اپنا فیصلہ اپنا جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا وہ جو اگلا منافق بندہ ہوگا وہ کرتا رہے نا وہ جتنے جتنے تیر لگانے ہیں جتنی دشمنی کرنی ہیں آپ کے پیچھے لگا رہے پر آپ کو پتہ چل جاتا نا یہ ہمارا دشمن ہے یہ منافق انسان ہے تو آپ اس سے اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے منافق بندے سے آپ دور رہیں چار قدم دور رہیں نا تو آپ تیار رہیں نا اگر وہ کوئی وار کرتا ہے کچھ بھی کرتا آپ پہلے سے تیار رہیں نا تو اس سے بچے رہیں اس سے دور رہیں نا اچھا فیملی میں خاندان میں تو شروع سے ہی یہ پروپلم چلتی آ رہی ہے نا کہ جتھانی کو دیورانی سے دیورانی کو جتھانی سے ساس کو بہو سے بہو کو ساس سے اور ایک دوسرے سے منافقت اور ایک دوسرے کی ریز بازی کرنا ٹانک کھیچنا اور خود کو اچھا بنانا اور دوسرے کو برا کہنا یہ سب کچھ تو چلتا ہی آ رہا ہے نا پرانے ہی دوروں سے سوری تو ہم یہ ایسی باتیں سنتے آ رہے ہیں نا تو آج کل بھی یہ سب کچھ عام ہے بس دنیا کسی حال میں بھی انسان کو جھینے نہیں دیتی نا تو اکثر لوگ کہتے ہیں جو لوگ جوائن فیملی میں نہیں رہتے سیپریٹ رہتے ہیں ان کی لائف بہت اچھی ہے ایسا نہیں ہے نا میں اپنا خود کا ایکسپیرینس آپ کو بتا دیتی ہوں جیسے میں بالکل مطلب میرے ساتھ ساس ہے نندے جٹھانی دیورانی کوئی بھی نہیں رہتا میں سیپریٹ رہتی ہوں پر پھر بھی میرے جو سسرال والے ہیں یہ ہی ہوتا ہے کہ ایک منٹ کی خبر ہونی چاہیے یہ کیا چل رہا ہے ان کے گھر میں ان کے بچے کیا کر رہے ہیں یہ کیسی لائف گزار رہے ہیں کیسے کھا پی رہے ہیں مطلب وہ ہوتا ہے نا چلیں پیاری یوٹیوب فیملی آج میں نے اس ٹوپک سے آپ سے بات کر دی تھی کئی دن سے میں سوچ رہی تھی کہ آپ سے اس ٹوپک میں بات کرو نا تو آپ لوگ ضرور کمرس کر کے بتانا کہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لگی اور بہت بہت زیادہ میں شکریہ آدھا کروں گی اپنے پیارے بہن بھائیوں کا جو میری ویڈیو دل سے دیکھتے ہیں فل واج کرتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ میری بہت زیادہ سپورٹ ہوتی ہے اور بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب آپ اتنے پیارے پیارے کمرس کرتے ہو حوصلہ افضائی کرتے ہو تو کام کرنے کا بھی بہت اچھا دل کرتا ہے کہ ڈیلی کچھ نیو انسان نیو ٹوپک پر بات کریں تو آپ لوگ ضرور کمرس کر کے بتانا اور ہاں جو لوگ ویڈیو فل واج نہیں کرتے آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ پلیس ویڈیو کو فل واج کیا کریں ہم لوگ بہت زیادہ محنت سے ویڈیو بناتے ہیں اور آپ لوگ محنت کا صلح ہمیں ضرور دیا کریں ایک اچھا سا لائک اور ایک اچھا سا کمرس کر دیا کریں لائک تو کرتے ہیں مطلب دل سے کیا کریں اور بہت اچھا سا کمرس کر دیا کریں اللہ حافظ کل ملوں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ